ایدو الانسانو بشر رے دعاہو بالخیر اوران انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے ہم اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لئے شر ہے مانگ رہا ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں اَسَا عَن تَقْرَحُ شَئِنْ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ ہے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے جو چیز تم نا پسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے وَعَسَانْ تُحِبُّ شَئِنْ وَهُوَ شَرُ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے تم کسی شئے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لئے شر ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے حوالے کیا جائے تفیض اللہ بھر اے اللہ تیرے حوالے تیرے علم میں جو چیز میرے لئے خیر ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں چاہے مجھے اچھی لگے یا بھری لگے لیکن تیرے علم میں اللہمہ انہیں استخیروکا بعلمے کا وَاسْتَغْدِلُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَغْدِلُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَغْدِلْكَ الْعَزِيمِ میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں مجھے کیا پتا کس شئے میں خیر ہے کس میں شر ہے تو جانتا ہے لیکن انسان کیا ہے وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے اللہ یوں کر دے ایسا ہو جانا چاہیے حالانکہ اس کو نہیں معلوم جو بے وقوف جو شئے مانگ رہا ہے وہ اس کے لئے خیر نہیں ہے شر ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشْرِ دُعَاهُ بِالْخِيْرِ اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لئے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے ترہی اپنے خیال میں اپنے ذوم میں خیر وَقَعَنَ الْإِنسَانُ وَعَجُولَ اور انسان بہت جلبباز ہے اس جلببازی کی وجہ سے شورٹ سائٹرنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَا بَنْنَهَرِ آیَتَيْنُ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے فَمَحَوْنَا آیَتَا لَيْلَ تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریخ بنا دیا اسے مٹا دیا محف کر دیا وَجَعَلْنَا آیَتَا النَّهَارِ مُحْسِلَةً اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا روشن کر دیا لَتَبْتَغُوْ فَضْلَ مِنْ رَبَّكُمْ تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تمہاری جو معاشی جد و جو ہوتے اس کے لئے بھاگ دور کر سکو وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابِ اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاول نظام العوقات ہے ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا پھر ایک دن ایک رات اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بلتا ہے پھر اس کے بعد مہینہ اور ساتھ وَكُلَّ شَعِنْ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے وَكُلَّ انسانِنَ الْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي انہوں کے ہی اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبقتی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمت ہی یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعیتاً اس کی کوئی مادلی حقیقت بھی ہے شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو کوئی بہت ہی مائیکروسکوپک ہو اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھئے کہ مائیکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے یہ سب ہو سکتا ہے کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہی معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے انہوں کے اس کی گردن میں کوئی شئے ہے جو ہم نے وہاں پر لٹکا دی ہے وَقُلَّا اِنسَانِنَا اَلْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ تَعِر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوصت کے لیے آتا ہے دیکھنئے کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے کسی کا مقصوم ہے جو بھی اس کو ملنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتابِ امُمُ الْكِتَاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے اس کا ڈیبیڈ کریڈ وہ یہاں پر لگا دیا ہے